ہائے گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں راونرسری فارم تو میں آج آپ کو بہت اچھی اور خوبصورت پارک کا ویزٹ کروا رہا ہوں تو آپ کو اس پارک کے بارے میں معلومات دیں گے کہ یہ پارک کتنے دن میں تیار کی گئی ہے کتنے دن بعد یہ اس مقام تک پہنچی ہے تو آپ ہماری نئی نئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے اور آپ سے ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واش کیجئے گا ویڈیو آج بہت زبردست اور انٹریسٹنگ ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے بھی میں آپ کو اس پارک میں ایک ویڈیو بنائی تھی وہ اپلوڈ کی تھی یہ گارڈینیا جب اس کی کٹنگ نہیں ہوئی پڑی تھی اب دیکھو یہ اس کی کٹنگ ہوگی بہت ہی خوبصورت لگ رہا اس کے ساتھ ہی والپام لگا ہوا ہے یہ پوری پارک آج آپ کو دکھاؤں گا دیکھو گائز یہ اس سائیڈ پہ جنگلے لگائے ہوئے ہیں اور یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں توڑی سا آپ کو دیکھو یہ ایسی سارا گارڈینیا لگایا ہوا ہے پارک کے اندر یہ بیٹھنے کی جگہ ہے ادھر سامنے اور ادھر یہ بوکسیں جس میں کودہ وغیرہ ساتھ ہی پلکن کے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں چھاؤں کے لئے اور یہ ساری پارک آج یہ گارڈینیا کا اور یہ کھجور کے پودے نظر آرہے ہیں سامنے توڑا سا اور زوم کر کے دکھانوں والپام نظر آرہے ہیں آپ کو اور یہ بیچ میں ایک وہ بنایا ہوا انہوں نے ایک منار نمائے شکل میں اس کو پر لائٹنگ لگائی ہوئی ہے اور یہ ساری جو سائیڈ پہ نظر آرہی ہے گارڈینیا کے آپ کو بارڈ نظر آرہی ہے یہ بارڈ کیسے بنتی ہے کہ پہلے گارڈینیا کا ایک پودہ لگایا جاتا ہے جیسے تھوڑے سے وقفے پر اور وہ اس کو لگانے کے بعد تقریباً یہ تین سال بعد پودے سارے برابر ہو جاتے ہیں برابر ہونے کے بعد ان کی ایسے کٹنگ کرتے ہیں ایسے کٹنگ کر دے تو یہ بہت ہی جیسے بارڈی سے کوئی پھلان نہیں سکتا دیکھو بہت ہی یہ اچھی قسم کی رپیاری لگ رہی ہے بارڈ اور یہ برش بوتل کا پودہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ ادھر اور بھی سلوری لگائی ہوئی ہے دیکھو یہ بہت ہی سٹیپ بنایا ہوا ہے یہ سٹیپ آپ کے در سے میں دکھا رہا ہوں دیکھو جی بیچ میں سے کٹنگ کر دی پھر ادھر سے چھوڑ دیا یہ نیچے وہی گارڈینیا ہے اور اوپر سلوری کے پودے لگائے ہوئے اور پیچھے اس کے پودے لگائے تھے لیکن مخراب ہو گئے اور دوبارہ لگا لیں گے ان کو یہ پھول بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ برش بوتل ہے برش بوتل بھی بہت خوبصورت اور اچھا پودہ دیکھو یہ پا رکھے یہ ساری کتنی پیاری خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ اس کی کٹنگ کر دی ہے اور یہ فیکس کا گولڈن فیکس کا پودہ اس کی بھی کٹنگ کرتے ہیں مالی ادھر ایک مہینے بعد کٹنگ ہوتی ہے یہ کالی فیکس ہے اور اس کی بھی کٹنگ کیوئی سٹیپ بنائے ہوئے اور بھی انہوں نے جیسے ادھر آگے پھر گولڈ ناگی ہے یہ الٹا شوک کا پودہ ہے اور ادھر یہ جھٹروفہ لگایا ہوا ہے ریڈ کلر کا اس میں کھول بھی لگ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے ادھر پلکن لگائی ہوئی ہے پوری پار یہ الٹا شوک ادھر نظر آرہا ہے آپ کو اس کے الٹا شوک ہے یہ اس کے پتے نیچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ سٹیپ بنائے ہوئے ہیں اس کے فیکس کے اور یہ ادھر والپام لگایا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا والپام اور یہ خیر الٹا شوک ہے اب ہم آگے ہیں پارک کے گیٹ کے پاس گیٹ کے پاس انہوں نے خجور لگائی ہوئی ہے خجور کے باہر دیکھو یہ دروازہ باہر جانے کا یہ ایک سوسائٹی ہے سوسائٹی میں انہوں نے اپنے جیسے خوبصورتی بڑھانے کے لیے اپنے ایک ڈیکوریشن کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کیا ہے پودے لگائیں بہت زیادہ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ گیٹ ہے اس کا اب اس سے میں باہر جا رہا ہوں اور آپ کو میں کونوں دکھا رہا ہوں تو کونوں کے دیکھو یہ پودا کونوں ایک جو عام یہ پودا ہے جو آپ نے سڑکوں پہ بھی دیکھا ہوگا کتنی خوبصورت سٹیپ اس کے بنای ہوئے ہیں دیکھو ایسے پوری آپ کو ادھر سے سائٹ دی میں ظرہ رہی ہے یہ ساری کونوں کے پودے اور ادھر ان کے سٹیپ بنائے ہوئے ہیں یہ مالی کرتے ہیں کام ادھر اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ پوری پارک میں آپ کو جہاں تک بھی نظر آئے گا در صورت پر رہا ہے یہ ادھر پارک آگئی ہے اندر پارک ہے جیسے یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے انٹرون آئے اور انٹرون ایک بعد گھاس بھی لگائی ہوئی ایک جھور کے پودے اور یہ سکچین کا پودا لگایا ہوا ہے یہ ادھر سے پارک پھر ختم ہو جاتی ہے یہ سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے یہ پلارٹس وغیرہ ہیں جو جیسے جائے پروپٹی کا کام کرتے ہیں یہ ان کی کھابانی یوسف ہے یہ ہمارے پتوں کی کے بلکل ہی ساتھ اور نزدیک میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ڈیکوریٹ اس کو کیا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے اور یہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے پودے سبز ہریالی جیسے بہت ہی خوبصورت ہے کونوں کا پودا اور انہوں نے خوبصورتی میں اس کے لئے دیکھو جو پارک میں ادھر بھی بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی جگہ ہے کہ بیٹھنے کے لئے انسان ریسٹ کرنے بہت سے آتے ہیں شام کو یہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور کیونکہ جگہ جو خوبصورت ہے اس لئے زیادہ لوگ آتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک میں دکھا رہا ہوں اس میں ان لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ کا قسم کا نا وہ لگایا ہوا جس سے پارکنگ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اچھا گائز وہ دکھا رہا ہوں آپ کو پارک کے مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد دیکھو یہ بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ادھر یہ منارسہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ادھر اس کے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ وہی باقی وہی ہے جیسے پارک وہی ہے سب کچھ ہے ادھر دیکھو یہ مین فوٹ پارٹ بنایا ہی ہے جو بائی پاس پہ مین پہ ہوتی ہے جیسے فوٹ پارٹ وہ بنایا ہوئی اس کے اندر گھاس بھی لگائی ہوئی چلو ہم آپ کو سٹیپ دکھا دیتے ہیں خجور کے پودے ہیں گولڈن فیکس اور کالی فیکس خجور کے جیسے سائڈوں پہ انہوں نے کالی فیکس لگائی ہوئی اور ان خمبوں کے سائڈ پہ انہوں نے یہ گولڈن فیکس لگائی ہے گولڈن فیکس کا یہ دیکھو کٹنگ ہوئی پڑی کتنی زبردست اور اچھی لگ رہی ہے یہ اس کا سٹیپ بن رہا ہے یہ جب اور بڑی ہو جائے گی ایک سٹیپ نیچے رہ جائے گا ایک اوپر کا سٹیپ بن جائے گا دو سٹیپ بن جائیں گے اس میں اور یہ ادھر کجور کا پودا اس کے سائڈ پہ سائڈ پہ انہوں نے یہ کالی فیکس لگائی ہوئی ہے اور ادھر آ گیا سے یہ توڑ تک آگے میں بائی پاس نظر آ رہا ہے یہاں سے گاڑی ہیں یہ مین اس کا گینٹ ہے اور ادھر یہ یہ آگے کی طرف کے سائڈ ہے جہاں پارکنگ ختم ہو جاتی ہے آگے پارکنگ نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا مین رستہ ہے اور یہ اس میں آپ کو ویڈیو آج کی دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ معمولی سے پودے ہیں یہ دس بیس روپے میں سہل ہونے والا کونوں کا ایک معمولی سے پودا ہے اور اس کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے تو گائز آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور جب ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیبسکریشن میں میں لنک سینڈ کر دیتا ہوں آپ ہمارا چینل یوٹیوب چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور میں ڈیلی پودوں کے معلومات دیتا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ